مانی سپلائی سٹوڈنٹس ہم ایسٹس مارکیٹ پر بات ہم نے سٹارٹ کی تھی لاسٹ مڈیول میں تو انہیں بتایا ہے کہ ہماری سمپلی فائنگ ادمشن یہ ہے کہ ہم ایسٹ مارکیٹ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں مانی اینڈ نون مانیٹی ایسٹس میں تو مانی مارکیٹ جب اکلیبری میں ہوگی تو پھر اوورال ایسٹ مارکیٹ بھی اکلیبری میں ہوگی تو اس کانٹیکس میں ہم مانی پر بات کر رہے تھے تو مانی مارکیٹ کا اکلیبریم کیا ہے جیسے جنرل ایکنومکس کا ایک پرنسپل ہے کہ ڈیمینڈ اینڈ سپلائی کی ایکوائلٹی مارکیٹ کو اکلیبریم میں لے آتی تو آج ہم اس کانٹیکس میں دا سپلائی اوف مانی کی بات کریں گے مانی سپلائی کے بارے میں ایک بیسک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایکنومکس میں آپ جانتے ہیں دو طرح کے ویریابلز ہوتے ہیں فلو ویریابلز اور سٹاک ویریابلز رائٹ فارگیمپل انکم ایز فلو ویریابل انکم کو جب بھی ہم ڈیفائن کریں گے تو وہید ریفرنس تو سم ٹائم پیریڈ کے جی منتلی ویکلی اینڈ سو آن یہ اس کا کسی شخص کی انکم ہے لیکن اس کے بارے جب آپ ویلت کی بات کریں گے تو ویلت کو کسی پرٹیکلر پوائنٹ ان ٹائم کے ریفرنس سے کہیں گے کہ آج کے دن میں کسی شخص کی یہ ویلت ہے تو اس کو کسی یعنی انکم تو کہیں گے نا منتلی انکم ہے لیکن ویلت کی بات کریں گے with reference to a some particular point in time سو اسی طرح منی سپلائے جو ہے یہ بھی ایک ایکنومکس میں سٹاک ویریابل ہے کسی particular point in time کے ریفرنس سے بتائیں گے کہ آج کے دن ایکانومی میں کتنی منی سپلائے ہے اوکے سو منی سپلائے کا جو کانسپٹ ہے یہ آپ اس کو منی سٹاک بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایڈ دیکھ پٹیکلر پوائنٹ in time ٹوٹل ایکانومی میں کتنا منی سٹاک میں موجود ہے اور انہی ایڈر ویہ اسی بات کو کرنے کا یہ کہ اماؤنٹ آف منی آویلیبل ان دا ایکانومی کہ اس موقع پر اس دن اس لمحے ایکانومی میں ٹوٹل کتنی منی آویلیبل ہے ان دا ایکانومی تو یہ انٹرچینجیبلی یہ تینوں ٹرمز ہیں منی سپلائے کہہ لیں منی سٹاک کہہ لیں یا اماؤنٹ آف منی آویلیبل ان دا ایکانومی کے لیں سو اب ہم نے کسی پٹیکلر پوائنٹ in time پر میئر کرنا ہے کہ ایکانومی میں ٹوٹل منی کتنی موجود ہے تو مونٹری ایگریگیٹس کے حوالے سے ڈیفرنٹ ٹرمز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نیرو منی اور براڈ منی ایم ون اور ایم ٹو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ لکھا ہوتا ہے ایم ون سو ایم ون سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بہت جو منی کی ڈیفنیشن پر بہت کلوزلی پورا اترتی ہیں ان کو ہم ایم ون میں شامل کر لیتے ہیں منی کی ڈیفنیشن کہتی کہ وہ چیزیں جو آپ کی ایز ای میڈیوم آف ایکسچینج یوز ہوتی ہیں سو اس میں پہلی نمبر پر کرنسی جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہم ایز ای میڈیوم آف ایکسچینج یوز کرتے ہیں تو کرنسی اس میں شامل ہوگی اور اسی طرح سے ٹیبلر چیکس جو ہیں وہ بھی یوز ہوتے ہیں ایز ای میڈیوم آف ایکسچینج ٹرانسیکشن اکاؤنٹس آن ویچ چیکس می بھی ٹران کہ بینکوں میں وہ والے اکاؤنٹس جو آپ جب بھی اس میں سے پیسے نکلوانا چاہیں تو آپ چیک لکھ کر وہ پیسے نکلوانا سکتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی ہوگی جیسے آپ کے پاس کرنسی یا کیش ہے سو اس کو بھی ہم ایم ون میں شامل کرتے ہیں سو آل کمپوننٹس آف ایم ون آر یوز ان میکنگ پیمنٹس جو بیسک منی کا فنکشن ہے سو ایم ون is the closest منی میر to which theoretical description of منی کہ جیسے ہم منی کو theoretically define کرتے ہیں تو ایم ون is the most closest میر ہے اس کے لیے جب ہم اس کو تھوڑا سا براڈ کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ایم ٹو ایم ٹو میں کیا شامل ہے نمبر ون تو ایم ون میں جو کچھ ہے that is included and ایم ٹو پلس کچھ اور additional وہ assets جو like money ہے نا ٹھیک ہے exactly money تو نہیں ہے لیکن وہ بھی money والا کام کرتے ہیں ان کو ہم ایم ٹو میں شامل کر لیتے ہیں مثلا کون کون سے assets saving deposits کے بینک میں ایک تو آپ کے current accounts ہوتے ہیں جو آپ اب جب چاہیں اسے withdraw کر سکتے ہیں saving میں کچھ restrictions ہوتی ہیں لیکن یہ بھی آپ اور تھوڑی سی cost کے ساتھ اس کو بھی use کر سکتے ہیں تو ایم ٹو میں saving deposits شامل ہو جائیں گے time deposit جو fix کر دیے جاتے ہیں ایک خاص time period کے لیے تو اس میں بھی option موجود ہوتی ہے کہ ایک ایک حد تک جو small time deposits ہیں وہ بھی آپ withdraw کر سکتے ہیں اور اسی طرح non-institutional money market mutual funds balance so mutual funds کا concept ہم taking کے بعد میں کسی stage پر تو یہ mutual funds ہوتے ہیں جس میں وہ پیسوں کو invest کرتے ہیں money market میں ٹھیک ہے اور وہ جن لوگوں نے invest کیا ہوتے ہیں ان کو وہ اس پر interest pay کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو یہ option بھی دیتے ہیں کہ وہ check لکھ کر اس میں سے جو amount draw کرنا چاہتے ہیں وہ draw کر سکتے ہیں obviously وہ اس کی کچھ P charge کرتے ہیں اور کچھ اس میں اور restrictions ہوتی ہیں لیکن یہ بھی آسانی کے ساتھ اس کو use کیا جا سکتا ہے اس کو بھی ہم M2 میں شامل کرتے ہیں اور اسی طرح کی اور چیز ہم نہیں market deposit accounts وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں so یہ M1 اور M2 کی میں نے broads آپ کو picture دی تو پاکستان میں میں نے یہ figures note کی ہیں 30 جون 2023 کے لیے پاکستان میں اس دن کیا M2 کی value کہتی ٹھیک ہے پہلی item آپ دیکھ رہے ہیں currency and circulation یہ تمام figures million میں ملین روپیز میں یہ 9.1 trillion یہ پاکستان میں اس دن currency circulation میں تھی state bank اور پاکستان کے پاس جو deposit تھے وہ 119 billion کے تھے اور باقی جو سارے banks کے پاس deposit سے مختلف طرح کے وہ 22 trillion تھے ٹھیک ہے اس کی detail بھی ہے کہ demand deposit کیا تھے time deposits کیا تھے اور foreign currency accounts کیا تھے اس کی detail بھی موجود ہے تو total آپ ان کو A, B اور C کو add کرتے ہیں تو اس دن total M2 پاکستان میں یعنی اس دن جو total money stock available تھا economy میں یہ 31.5 trillion available تھا so this is the money supply M2 یہ figures میں نے state bank اور پاکستان کی website سلیں اوکے so how does the central bank of a country increase the money supply کہ اگر central bank پاکستان یہ economy میں money supply کو change کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کیا options ہیں کیا طریقہ کار جس سے وہ کر سکتے ہیں open market operation آپ نے یہ term سنی ہوگی ٹھیک ہے open market operation کے ذریعے سے وہ money supply economy میں change کر سکتا ہے open market purchases کا مطلب کیا ہے کہ central bank جو ہے وہ use newly printed money to buy financial assets from the public یعنی لوگوں سے لوگوں کے پاس جو financial assets ہیں ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا bonds اور اس طرح ری بل اور یہ چیزیں جو public کے پاس موجود ہے تو central bank پیسے دے کر ان سے وہ assets خرید لیتا ہے اس کے انتیجے میں کیا ہوگا کہ financial assets و bonds وہ central bank کے پاس آ جائیں گے اور لوگوں کے پاس public میں economy میں money آ جائے گی تو اس طرحے سے money supply کو increase کرتا ہے اور اگر اس نے decrease کرنا ہو تو پھر وہ کیا کرے گا وہ ان financial assets کو بیچنا شروع کر دے گا بیچنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگوں کے پاس وہ bonds آ جائیں گے اور پیسے نکل کر ایک ایکنومی سے نکل کر سٹیٹ bank کے پاس آ جائیں تو یہ open market operation ہے جس کے ذریعے سے لوگوں سے financial assets خرید کر یا بیچ کر وہ کرتے ہیں تو sometimes وہ یہ کرتا ہے کہ government سے directly government کے جو treasury bill ہیں گورنمنٹ نے اپنی ضرورت کے لیے جو قرص لینے کے لیے treasury bill float کرتا ہے اور اس سے government سے bill خرید لیتا ہے جو government bonds اور یہ issue کی ہوتے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے یا اس کا impact یہ ہے کہ اس کے انتیجے میں government جو بھی financing کر رہی ہے اپنے expenditure کو وہ ایک طرح سے نیر نوٹ چھاپ کر financing کر رہی یعنی government کو اپنے کسی نہیں ہیں تو پھر پاکستان جیسے ملکوں میں اس کو practice کیا جاتا ہے سینٹرل bank سے پیسے لے لیتی ہے سینٹرل bank نوٹ چھاپ کر اس کے بانڈ سینٹرل bank خرید لیتا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں میں نے بتایا کہ یہ ایسا frequently ہوتا ہے United States میں اس پر پابند یہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ money supply کے حوالے سے کچھ بات ہیں آج ہم نے discuss کی کہ money supply سے کیا مراد ہے اس میں کیا شامل ہے اور اس کو central bank کس طرح سے money supply کو regulate کرتا ہے Thank you very much